ران خان پر فائرنگ کی جی آئی ٹی ملسم نوی تین بار انٹرویو کے باوجود اپنے بیاند پر قائم ہے ملسم سے مختلف وقات میں تین بار تفتیش کی گئی تینوں بار سوالات کی نویت بدلی گئی ملسم ہر انٹرویو میں پہلے دن والے بیاند پر قائم رہا بات کریں گے ارفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہے ارفان بتائیے گا جی بلکل آپ کو بتائیں کہ وزیرہ باد میں جو افسوسناک واقعہ سہری کے انصاف کے چیزمین ان کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے تحقیقات کا صحصہ جاری ہے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے کنڈینیر جو ہیں اور دیگر ٹیم کے جو میمبران ہیں ان کی جانب سے اتوار کے روز وزیرہ باد کا بھی بیجرد کیا گیا تھا جب سے ملزم نویر سے اب تک تین دفعہ جو ہے وہ اس کے بیانات کلم بن کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کی گئی اس نے آپ کو بتائیں کہ ذرائقہ یہ کہنا تھا کہ ملزم سے سختی سے بھی سوالات کے جوابات دیئے گئے اور مختلف نویت کے سوالات کیے گئے لیکن تمام جب تحقیقیں گئی اس سے سوالات کچھے گئے تو اس کا بیان جو تھا وہ پہلے دن والا ہی بیان تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اس کو عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کا اس نے اکیلے پلان دیا اور اس کا کوئی شریک کے جرم نہیں ہے دوسری جانبے آپ کو بتائیں کہ اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے اس ملزم کا پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے بکروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اسی بیٹ میں لاہور میں جو فرانسی سائنسل بارٹری ہے وہاں پہ اس کو لائے جائے گا اور اس کا پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جائے گا جس کے بعد اس بات کا اندازہ کیا جائے گا کہ ملزم جو ہے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے دوسری جانبے آپ کو یہ بتاتے جلیں کہ دوسرا مرسلہ جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے جو شروع کیا جائے گا اس نے پی ٹی ای مارچ میں جو پانچ سو سزائیت پولیس ایلکار شامل سے ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی کلمبن کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پہلوں کے اوپر بھی تحقیقات کو آگے دنایا جائے گا ٹھیک ہے ایرپان بہت شکریہ آپ کا کراچی میں بلدیاتی الیکشن کب ہوں گے فیصلہ آج ہوگا الیکشن کمیشن کراچی میں بلدیاتی الیکشن پر محفوظ فیصلہ آج سپہر تین بجے سنائے گا الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنانے کا وقت تبدیل کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بیچ نے پندرہ نویمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا بات کریں گے اسمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان بتائیے گے اس مطلق یہ بالکل کراچی میں انتخابات تب ہوں گے اس حوالے سے الیکشن کمیشن جو محفوظ فیصلہ آج سپہر تین بجے سنائے گا چار رکنی کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا پندرہ نویمبر کو الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلیاتین تخابات سے متعلق کیس سنا تھا اور پھر اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا پھر حکومت نے الیکشن کمیشن سے نبے روز کیلئے بلیاتین لقابات ملتوی جنرے کی استرائی کر رکھتی ہے سکری داخلہ چیز ایسری سندھ اور آئی جی سندھ کو نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے پیپرز پارٹی ایم پیٹی اور جماعت اسلامی کو بھی نوٹس کر دیا ہے یہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ آج سپہر چار پنج سنایا جائے گا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کراچی کے جو بلیاتین تخابات ہے کراچی ڈیویجن کے وہ خب ہوں گے کیا جو حکومت نے جو ذرفات کی تھی نوے روز الیکشن ملتوی کرنے کی ستا کی تھی وہ مان لی جائے گی یا پھر الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے عثمان بہت شکریہ آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف پچیس نمیمبر کو دو روزہ دورے پر ترکی آ جائیں گے وزیر اعظم ترکی کا دورہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر کر رہے ہیں شہباز شریف پاکستان ایوی کے ترک تعاون سے بنائے فریگیٹ کا افتتاح بھی کریں گے ذراعہ ترکیہ میں بسنس کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف پچیس نمیمبر کو دو روزہ دورے پر ترکی آ جائیں گے وزیر اعظم ترکی کا دورہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر کر رہے ہیں شہباز شریف پاکستان ایوی کے ترک تعاون سے بنائے فریگیٹ کا افتتاح بھی کریں گے ہریپور میں جنگلات کی بے دھرے کٹائی جاری ہے بلینٹری سونامی منصوبہ تباہی کا شکار میکمہ جنگلات کی ملی بھگت سے فورس ڈیویجن مکنیال خانپور سے انتہائی قیمتی زیتون اور کاؤ کے درخت کاٹے جانے لگے مزید تفصیلات شاہی تبصم سے جانتے ہیں شاہیڈ ڈیٹیلز بتائیے گا جی بلکل یہ ہریپور کا علاقہ ہے جو فارس ڈیویجن کا خانپور اور مکنیال غازی اور اس طرح شاہ مقصود دے ریا جو ہے اس میں گزہستہ حکومت کی جانب سے لگائے گے جو بلینٹری سونامی کی لاکھوں پہ کے جو پودے تھے اس میں انتہائی قیمتی جو دھرخت ہیں کاؤ اور زیتون اس کو بے درے کٹا جا رہا ہے اور تقریباً یہ میکمہ جملات کی جو ملی بھگت ہے اس کے ذریعے یہ کٹا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اس کو اس کی اوپر ببندی بھی لگائی گئی ہے کہ جملات نہیں کٹا جائیں گے اگر اس کے باوجود جو دھرخت ہیں یہ بے درے کٹے جا رہے ہیں اس حوالے سے میکمہ کی افسران صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی جواب ہمیں نہیں دیا گیا بہت شکریہ آپ کا